بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات سامعین اکرام آج کی اس قسم میں قربانی کے جانوروں کے کان کے متعلق مسائل پیش کیے جائیں گے مگر اس سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی چیز کا تیہائی حصہ کسے کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر دیں ان میں کا ایک حصہ اس چیز کا تیہائی حصہ کہلائے گا مثلا جیسے جانور کا کان ہے آپ اسے تین حصوں میں تقسیم کر دیں تو اس کا ایک حصہ اس کان کا تیہائی حصہ کہلائے گا اب آئیں اصل موضوع پر سوال نمبر ایک اگر کسی جانور کا پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو کیا اس جانور کی قربانی درست ہوگی یا نہیں جواب اگر کسی جانور کے دونوں کان یا ایک کان بھی پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی شامی جل نمبر نو سفہ نمبر چارسو انہتر ہندیا جل نمبر پانچ سفہ نمبر تین سو اڑسٹھ سوال نمبر دو اگر کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں جواب اگر کان تیہائی حصہ یعنی تین حصوں میں سے ایک حصہ یا اس سے کم کٹا ہوا ہو تو قربانی درست ہے اور اگر تیہائی حصہ سے زائد کٹا ہوا ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے بدائے جل نمبر چھے سفہ نمبر تین سو چودہ ہندیا جل نمبر پانچ سفہ نمبر تین سو اڑسٹھ سوال نمبر تین اگر کسی جانور کا کان تو ہے مگر بہت چھوٹا ہے تو کیا اس کی قربانی درست ہے جواب جی ہاں اگر کسی جانور کا کان ہے اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نے ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے ہندیا جل نمبر پانچ سفہ نمبر تین سو اڑسٹھ شامی جل نمبر نو سفہ نمبر چار سو انہتر سوال نمبر چار اگر کسی جانور کا کان لمبائی میں صرف چیر کر دو حصے میں کر دیا گیا ہو تو کیا ایسے جانور کی قربانی درست ہے جواب اگر کان موجود ہے صرف لمبائی میں چیر کر اسے دو حصے میں تقسیم کر دیا گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے ہندیا جل نمبر پانچ سفہ نمبر تین سو اڑسٹھ شامی جل نمبر نو سفہ نمبر چار سو سب سر حضرات سامین اکرام آج کے اس قسط میں مختصراً کان کے متعلق چار مسائل پیش کیے گئے اس میں اچھی طرح یاد رہے کہ کان اور سینگ کے مسئلے میں کچھ فرق ہے اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاسنے کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو دینی مسائل سیکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے امالین اللہ البلا